اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم انسٹال کریں گے ونڈوز 11 کو اس لیپ ٹوپ میں جس میں یہ اسپورٹڈ نہیں کرتی تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ونڈوز 11 کو انسپورٹڈ لیپ ٹوپس میں یا پی سی میں انسٹال کر سکتے ہیں تو اس دوران آپ کو کسی طرح کی کوئی آپ کو کمانڈ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو ونڈوز ٹین کو اس کو بوٹے بل بنا کے ونڈوز 11 کی فائل اس میں ڈالنی ہے ایسا کچھ بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو سمپل سا میتھڈ آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے اپنی ونڈوز 11 کو انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹرنیٹ ڈراؤزر اپن کریں گے ہم ٹائپ کریں گے ونڈوز 11 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرس لنک جو آگے ونڈوز 11 اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں آپ کو سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بہت سے انسٹرکشن ہیں کہ آپ کیسے کیسے میڈیا کریشن ٹول سے انسٹال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے مینویل انسٹال کروں گا آئی ایسا فائل کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا ورزن یہاں سے لینگویج میں سیلیکٹ کروں گا یو ایس انٹرنیشنل 64 bit ڈاؤنلوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو چکی ہے میں نے ونڈوز 11 کا سیٹ اپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے اس وقت اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے ہمیں سوٹر انسٹال کروں گا روفوس اوہ سوری روفوس ایسا لینک جو اوپن ہے اس کو میں اوپن کر دوں گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اس کو پورٹیبل بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس کو انسٹال کرنے لگا ہوں اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا اس کو اوپن کرتا ہوں اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا اس کے طرح ہم یو ایس بی کو بوٹیبل بنائیں گے اب دیکھیں میری یو ایس بی سیلیکٹ ہو چکی اس میں آلری آٹومیٹکلی اب یہاں سے میں آئیسو فائل کو سیلیکٹ کروں گا اوکی اس آپ سب کو آپ چیک کر دیں رفوس کے پرانا ورزن اس میں آپ کو یہ شو نہیں کرے گا یہ لیٹس ورزن میں اب یہ شو کرتا ہے اکی اکی میک شور کر دیں کہ آپ کی یو ایس بی میں آپ کا کوئی ڈیٹا بغیرہ نہ ہو کیونکہ آپ کی پوری یو ایس بی کو یہ فورمٹ کرنے کے بعد یہ بوٹیبل بنا دے گا اب یہ تھوڑا یہ ٹائم لے گا یہ تھوڑا لینٹی پورا سیس ہے اب دیکھیں یہ انسٹار ہو چکی ہے ہمیں سورس فورڈر میں جاؤں گا وینڈوز یو ایس بی میں وینڈوز کے سورس فورڈر میں جاؤں گا اس میں آپ نے فائل دیکھنی ہے اپرائزرز ڈی 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 ڈ اس کٹ ڈیReطham اسے آشد کو ڈیلیٹ کر دینا اس ہی کا نام سےہب پساً چک کرناxico یہ ہی کٹ ڈی اپنا دیکھنے دیکھنے että آپ خ، مسائل سکتے ہیں оны出來 آپ دیکھنے دیکھ تو آپ نے اس کو ٹلیڈ کر دینا اس پجل سپل، آپ نے حلاظمіль کو جاؤنے سے اس سپل، اس کی colaborações اس کے بعد ہم شقد کرتے ہیں اور ونڈوز کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی بوٹ مینو کیلئے میں ایف ٹویل پریس کر رہا ہوں یہ آج دل کے سسٹم ہے تو اب میں اس کو سینڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے میں یہاں سے کی بوٹ کو اس انٹرنیشن سیلک کر رہا ہوں دیکھ سٹارٹ کر رہا ہوں ایف ٹویل پریس کر رہا ہوں ایف ٹویل پریس کر رہا ہوں آپ اس میں کسی اور موڈل بھی سیلک کر سکتے ہیں ہم ہم این ہم سینکل لینگویج ایجکیشن 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 پرو میں یہ ونڈوز 11 پرو سیلک کر رہا ہوں یہاں پر اوکے ہم کسٹرم اس میں جاؤں گا میں اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں جو سیڈ رائی جو تھی اس میں ونڈو انسٹال تھی اس کو میں فورمنٹ بھی کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں اس کو بہلے میں ڈیلیٹ کر دوں سب کو میں جتنی پارٹیشنز ویراب آلڈی جو بنی ہے سب کو میں کلیر کر رہا ہوں یہ ضرور جو تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پارٹیشن میں میرے ڈیٹا پڑھا ہوا ہے اس میں ونڈوز انسٹال کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو اس سلیکٹ ہوئی بھی ہے اس کو میں نیکس کر دیتا ہوں اب آٹومیٹیکلی وہ پارٹیشنز میں کریٹ ہو جائے گی اور ایکسٹرہ جو اس کے ساتھ جو بن تین ڈرائیوز وہ بھی بن جائیں گی یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جس آپ اس پارٹیشن میں آپ کا ڈیٹا اس کو آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا ہوں نے یہ ٹوٹل فارمیٹ کر دی گئے اس کو بھی اب یہ پورس سٹارٹ ہونے دیں یہ کافی ٹائم لے گا تھوڑا سا میں اسے میں ویڈیو کو پاوز کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹالیشن ہونے کے بعد یہ ری سٹارٹ ہوا تھا اب یہ گٹنگ سٹارٹنگ پہ آ چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وینڈوز 11 جو ہے وہ سکسیسفوری انسٹال ہو چکی ہے ہی وینڈوز 11 کے لوگو آ چکا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب میں میں don't have internet اب میں select کر دیتا ہوں continue with limited setup اب یہاں ہماری کچھ ٹائم لے گا دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سکسیس فلی انسٹال ہو چکی ہے تو اس دوران اس نے کسی بھی چیز کی ریکمینڈیشن ریکوائیرمنٹ نہیں پوچھی تھی کہ ٹی پی ایم انسٹالیشن کی ہے یا نہیں ایسا ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا تھا آپ نے فائل ڈیلیٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ سکسیس فلی ایسی لی آپ نے اپنی وینڈوز 11 کو انسٹال کر سکتے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تینکیو ویڈیو مچ